کہ جو ایک ڈونر ایجنسی ہے انہوں نے جسے آپ کہلیں کہ یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں 6.2 ملین جو لانگ لاسٹنگ انسیکٹیسائیڈ نیٹس ہوتے ہیں اللینز انہوں نے کہتے ہیں وہ پاکستان کے فلیڈ افیکٹ ایریا کو دینا چاہ رہے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے یہ جو سارا کچھ ہے یہ انڈیا میں انہوں نے یہ پروجیکس یہ کانٹریکٹ دیا لیکن پاکستان جو ہے اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ وہاں سے نہ مگوا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ غلط بات ہے کہ ایک طرف اگر آپ کو ڈونر ایجنسی جو ان کو آسان پڑتا ہے وہ 6.2 ملین کی جگہ اگر 4 ملین کر دیتے ہیں لیٹس سے میں مثال دے رہا ہوں تو آپ کے 2 ملین لوگ جو ہیں 2 ملین فیملیز ہیں 2 ملین جو بندے ہیں ان کو وہ نیٹس نہیں پہنچ چکیں گے کیونکہ وہ کہاں اور سے ملیں گے یہ جو گلوبل سپلائی چین ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ پاکستان کا جو نیشنل ڈیزاسٹر میننجمنٹ آثورٹی ہے اس میں ہم نے انڈیا سے جو لینا ہے وہ ہم انڈیا سے تو نہیں لے رہے حالانکہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ انڈیا سے ٹریڈ کھولے معاملات کھولے ہیں بھارت کی سرکار بھی جو ہے وہ بولے اور آگے آئے اور معاملات ٹھیک ہوں لیکن اس چیز کو نہیں روکنا چاہیے کہ وہ ایک ڈونر ایجنسی ہے اور وہ جو آگے جا کے وہ پاکستان کے لیے کئی سے امداد ارینج کرنا چاہ رہی ہے لوگوں کہنے نے ایڈ بھی لینے ہی نکھرے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سو ہمیں اس چیز میں یہ نہیں ہے اس میں گھسنا چاہیے کہ اگر انڈیا بنا رہا ہے تو وہی وہاں سے لے لو اگر آپ کی انٹرنل منفیکچرنگ ہوتی تو لے نہ لیتے وہ اگر ہم اتنے جوگے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی خودی سکس پائنٹ ٹو ملین جو نیٹ انٹرنل ہی ہمیں رینج کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ وہ بنا لیں اور کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیں لیکن انفورچنی ہم جو ہے وہ اس چیز میں فسے ہوئے ہیں اب سہاری بات ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی پرابلیمیٹک چیز ہے کہ جو پاکستان کے جو فیڈرل ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً کوئی ایک ٹریلین روپیس کا بڑھ گیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں جو یہ جو ایک ٹریلین روپیس کا جو فیڈرل ڈیفیسٹ بڑھا ہے اس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جو 64% ٹوٹل ایکسپینس ہے یہاں تو وہ انٹرسٹ پیمٹس میں چلا گیا ہے یہاں دیفنس میں چلا گیا ہے اب سہاری بات ہے دیفنس پاکستان کی مجبوری ہے اور کرزیں ہم نے انٹرسٹ میں دینا تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو فیڈرل بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً ایک ٹریلین روپیس بندہ ہے اور وہ بڑھ گیا ہے اور جسے آپ کہلیں کہ جو منسٹری آف فائنینس ہے وہ زاری بات ہے یہ بڑی پریشان ہے کہ ہم نے آئندہ اس طرح کیسے چیزیں جو ہے وہ پورے کرنے ہیں اب ایک طرف ہمارے خرچے بڑھ رہے ہیں آمدن میں ہے کوئی نہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہمارے نہیں آ رہے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف جو ڈیٹ سروسنگ اینڈ ڈیفینس ہے یہ دو بڑے ایکسپینسز ہیں پاکستان کے اور ڈیفینس کے والے سے تو عمران خان نے ساری کی ساری جو فوج ہے اور دیکھیں عمران خان صاحب بھی بادشاہ ہیں